اسلام علیکم میں ہوں فاطمہ شمشاد اور میں آپ کو جاوید پبلیشرز میں خوش آمدید کہتی ہوں اس ویڈیو میں ہم اردو کی کتاب کرلیاں 5 پلس کا سبق علامت زبر پر مشتمل الفاظ اور جملہ سازی کریں گے پیارے بچوں پچھلے سبق میں ہم نے علامت زبر پر مشتمل دو حرفی الفاظ پڑے تھے آج ہم علامت زبر پر مشتمل الفاظ اور جملہ سازی کریں گے تو آئیں ملکے پڑھتے ہیں دم سارس چادر درزی روزہ برتن بطن ادب برکت کسرت شرورت سبق جگ نظر سلام وردی سبزی سردی چھڑی رب خط گھر مر آئیں پیارے بچوں اب ہم زبر پر مشتمل جملہ سازی کرتے ہیں جی گھر چلو شرپت پیو جگ بھرو رب سے ڈرو خط پڑھو چادر لاؤ کسرت کرو غم نہ کرو بڑوں کا ادب کرو سلام کرو سبق پڑھو رب رب کرو روزہ رکھو ہاتھ سے مت بڑھو محتم سازہ کرام طلبہ کو کتاب میں لکھے علامت زبر پر مشتمل الفاظ اور چملہ درست تلفز سے پڑھائیں پیارے بچوں چلتے ہیں اپنی سرگرمی کی طرف تو پیارے بچوں ہماری پہلی سرگرمی یہ ہے کہ آپ نے علامت زبر پر مشتمل الفاظ والے پھولوں میں رنگ بھرنا ہے جی پیارے بچوں اب چلتے ہیں اپنی دوسری سرگرمی کی طرف تو ہماری دوسری سرگرمی یہ ہے کہ آپ نے تصویر دیکھتے ہوئے خالی جگہ میں درست حرف لکھ کر علامت زبر لگانی ہے پیارے بچوں تصویر کو غور سے دیکھیں اور ان کے پہلے حرف کو لکھیں اور اس پہ علامت زبر لگائیں جی چلتے ہیں اپنی تیسری سرگرمی کی طرف پیارے بچوں ہماری تیسری سرگرمی یہ ہے کہ درست حرف پر علامت زبر لگا کر لفظ تبارہ لکھیں پیارے بچوں امید کرتی ہوں کہ آپ علامت زبر پر مشتمل الفاظ و جملہ سازی کرنا آگئی ہوگی اپنا بہت سارا خیال لکھیں اور جڑے رہیں بولدی کتابوں کے ساتھ